ابراہیم سے جڑے ہوئی یہ بڑی خبر ہے پاک میڈیا کے حوالے سے خبر مل رہی ہے جہاں گمبیر حالت میں داؤد ابراہیم کو ازبطان میں بھرتی کیا گیا ہے کراچی شہر میں انٹرنیٹ سیوہ بند ہے انٹرنیٹ ڈاؤن ہے رویوار کو داؤد کو زہر دینے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد کراچی شہر میں انٹرنیٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے حالانکہ ابھی تک موت کی اپچارک پشتی نہیں ہوئی ہے پاکستان نے اس کے اپچارک پشتی نہیں کی ہے پی ٹی آئے کی ورچول ریلی کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ریلی سے ٹھیک پہلے انٹرنیٹ سیوہیں بند کر دی گئی تھی اور اب خبر نکل کر آئی ہے کہ داؤد ابراہیم کو رویوار کو زہر دیا گیا تھا ابھی تک حالانکہ پاکستان کی طرف سے اپچارک موت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن جانکاریاں نکل کر آئی ہے پاک میڈیا کے حوالے سے اس کے مطابق انڈر ورڈ آن ڈاؤد ابراہیم کی ستھتی بہت نازک ہے اور شنکر آنند ہمارے سیوہ کی زیادہ جانکاریوں کے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں شنکر کیا آپ ڈیٹس مل رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی سوشل میڈیا سائٹ سر جس سر سے خبریں آئی تھی یہ خبر کل آئی تھی کہ کل ریوار کو داؤد ابداعیم جو بھارت کا ایک most wanted اپرادی ہے اسے پاکستان کے کراچی ستھ ایک اسفتالیم بھرتی کرائے گیا ہے اور اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی کہ اسے کسی نے poison دے دیا ہے یعنی جہر دے دیا ہے اس ماملے کے جانکاری ملنے کے بعد پاکستان کی جو سوشل میڈیا سائٹس ہے وہاں پر یہ خبر جو ہے آگ کے جیسے پھیل گئی اور اس کے تھوئے در کے بعد ہی دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کراچی ستھ جو وہاں کی انٹرنیٹ سیوا ہے اس کو وادیت کر دیا گیا اس کو روک دیا گیا حالانکہ اس ماملے میں ایک اور جانکاری یہ ملی کہ کل ہی کل رات میں نو بجے کے لفہ میں پاکستان کے جو پردان منتری رہے ہیں عمران خان اور ان کے پارٹی کے دوارا ایک ورچول ریلی آئیزد کیا گیا تھا اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی اس انٹرنیٹ سیوا کو وادیت کیا گیا ہوگا یہ دو خبریں جو ہیں دونوں خبریں بہت مہتپون ہیں اور دونوں کا جو واسطہ ہے کراچی سے تھا لیکن دعو دبداہین کے اگر بات کریں تو دونوں خبر جو ہے وہ بہت مہتپون ہے کیونکہ دونوں دبداہین پچھلے کئی سالوں سے بھارت سے بھاگنے کے بعد وہ پاکستان میں رہ رہا ہے لیکن پاکستان اس بات کو ماننے سے کتا ہی سویکاردن کر رہا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتا ہے لیکن بھارتی اجانچی انسیا بھارتی اکھوپی انسیا کئی بار اس ماملے کو پرمانت کر چکی ہے اور اس سے جڑے گا کئی زستاویج کئی سبوت پاکستان کو دیا جا چکا ہے کہ کس طرح سے دعو دبداہین پاکستان میں رہ رہا ہے اور بھارت بریو دیو دیو کو انجام دیتا رہا ہے تو اس طرح کے کافی سبوت دیا جا چکے ہیں اور ایک اور یہ سبوت چوہ ہے یہ اپنے آپ پہ بہت فکتہ مانا جا رہا ہے کہ کل جب اسپطال میں برتے کرائے گیا حالانکہ ابھی بھی ان کے جو دعو دبداہین کی جو اسططی ہے بہت گمدھیر بٹائے جا رہی ہے لیکن اس پابلے پر کوئی بھی آپچارک طور پر ٹپڑین پاکستان کے سرکار کے دوارہ نہیں آیا ہے لیکن جس طرح سے خبریں آئی کہ پاکستان کے جس کناچے ہیستید جس اسططال میں برتے کرائے گیا ہے وہاں پر کافی سروچہ بہت سبوت بڑھائی گئی ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی سیوہ اسے ریلیشن میں آس پاس پر پوری کے پوری ٹھف کر دی گئی ہے تو تمام جو دعوے جو ہے پاکستان کا وہ سامنے نظر آ رہا ہے اور خاص طور پر جو پاکستان کا چال چریتر و چہرہ ہے وہ ہی نکل کے سامنے آ رہا ہے حالانکہ پاکستان کا چال چریتر و چہرہ انترنیٹ سے اس طرح پر پر کئی سالوں پہلے ہی کھوڑ کے سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان کہتا کچھ الگ ہے پاکستان کرتا کچھ الگ ہے اور دعو دی براہیم سے جڑا ہوا کافی مہتپون جو انپوٹ سے پاکستان کو پہلے دیا جا چکا ہے لیکن پاکستان اس بات کو مانے سے سوکار نہیں کرتا ہے کہ وہ دعو وہاں پہ رہ رہا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی جو تمام جو خبریں ہیں پسٹ ہوتی و نظر آ رہی ہے کہ دعو دی براہیم پاکستان کے کراچی شہر میں ہی ہے اور دوسری جو مہتپون خبر ہے جس طرح سے اس کے اسپتال میں بڑھتی ہونے کہ ہمارا آئے بہت گنبی رہالت میں اسپتال میں اس کا علاج چل رہا ہے تو ان تمام معاملوں پر نشن طور پر بھارتی جانچینسیوں کی بھی نظر ہوگی اور خاص طور پر پاکستان کی جو سوسل میڈیا سائٹس ہیں اس پر نظر بنا کر کے ان تمام مسئلوں پر دھیان بنائے ہوئے ہیں شنکر آپ نے پاکستان کے چال شریط رو اور چہرے کا ذکر کیا اور بیٹے کچھ دنوں سے اگر ہم پاکستان میں گھٹنا کرم دیکھیں جاہے وہ خیبر پکتنخواہ میں دیکھیں جس طرح سے آتنکی حملے ہو رہے ہیں اگر ہم پاکستان میں یہ دیکھیں کہ کچھ آتنکوادیوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے وہاں پر ان کی بھی موت کی خبر ہے اور اب موسٹ وانٹڈ آتنکوادی ہے دعوت ابراہم 1993 ممبئی حملوں کا یہ ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے اور اس کو زہر دینے کی خبر اگر پاکستان میں ہی سامنے آ رہی ہے تو پھر یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ آتنکواد کو پناہ دینے والا دیش آتنکواد کی فیکٹری کہلانے والا دیش اگر وہیں پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو پھر ہلری کلنٹن کا وہ بیان سامنے آتا ہے کہ اگر آپ سام پالوگے تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ہی ڈسیں گے آگے آنے والے سمیں میں بات کر جی جی شنکر بلکل شنکر میرا سوال یہ تھا کہ بیٹے دنوں پاکستان میں جس طرح سے گھٹنا کرم سامنے آ رہے ہیں وہاں پر حملے ہو رہے ہیں کچھ آتنکوادیوں کو بھی وہاں پر مار گرایا گیا ہے اور اب موسٹ وانٹیڈ آتنکوادی داہود ابراہیم کے حوالے سے جو یہ خبر نکل کر آئے کہ اسے پاکستان میں ہی زہر دے دیا گیا ہے تو پھر پاکستان جو آتنک کی فیکٹری کہلاتا ہے جو دیش وہاں پر اس طرح کے گھٹنا کرم ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں بڑے سوال کھڑے کرتا ہے اور ہلری کلنٹن کا وہ بیان یاد آتا ہے جب انہوں نے یہ صاف کہا تھا کہ اگر آپ سام پالو گے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ سام پالو گے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ہی دسنے کو آگے تیار رہیں گے نشن طرح سے دیکھیں آپ نے ایک لائن میں آپ نے جواب بھی دیا کہ جس طرح سے اگر آپ آم اگر بھو گے تو آم ہی آپ کو ملے گا اور اگر آپ کاٹے بھو گے تو کاٹے ہی بھو گے پاکستان جو ہے وہ پچھلے کئی دسکوں سے وہ آتنکواد کی ایک فیکٹری رہی ہے وہاں پر جس طرح سے گناہوں کے فیکٹری ہے اور آتنکواد کی فیکٹری ہے اور بھارت بیوری گذیوریوں کا انجام دینے کے لئے جس طرح سے وہاں پر آتنکوادی گھٹناوں کو آتنکیوں کو تیار کیا جاتا ہے بہت سارے ایسے جو آتنکوادی جو مارے گئے ہیں تو کہن کہنے ہو سکتا ہے کہ وہ انترکلا کی وجہ سے مارے گئے ہوں گے اور وہاں کی جو آہ جو آم اہ آہ آسانی بیواد ہوئے ہوں گے اس کی وجہ سے مارے گئے ہوں گے لیکن اتنا ضرور ہے وہ مارے ضرور گئے ہیں وہاں کی وجہ سے اور وہاں کے لوگوں کے دوارے ہی مارے گیا ہے لیکن بھارتی جاتی انسیا اسی لرکھتی ہے کہ کئی ایسے جو آتھنکی ہیں جو بھارت میں گناہ کر کر کے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اگر وہاں پہ اس کی موت وہاں کے لوگ کے دعا ہے تو نشن طور پہ جانچی انسیاں اس لئے نظر رکھتی ہیں کہ اس کے خلاف بھارت میں معاملہ ریسٹرڈ ہے اگر دعو دیبراہیم کی بات کریں تو دعو دیبراہیم جو ہے بھارت میں جس طرح سے ممبائی بم بلاس ہوا یا اس کے بعد کئی ایک سے وڑے میں نے اپنا دی گھٹنائے ہوئی جس میں اس کے سیدھی طور پہ اس کی بھومکہ رہی تھی اور پاکستان میں رہ رہا ہے اور اگر پاکستان کے کچھ لوگوں کے دوارہ ہی پاکستان کے آسانیے چاہے گینگرستر کہہ دے یا وہاں کے آتنکی کی بات کریں اگر وہ وہاں پہ بدلہ لے رہا ہے تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان اس کے سجھے لیکن ایک طرح سے کہہ سکتے جرور ہے اتنا تو اس پرسٹ ہے کہ بھارتی جانچی انسیاں بہت گنبیرتا سے نظر رکھتی ہے اگر دعوت ابداہم کو کوئی وہاں پوائزن ہی دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کے دوارہ پوائزن دیا جا رہا ہے تو ان تمام مسئلوں کا دھیان نکھا جانتا ہے بھارت سے بھاگا واپرالی ابھی کہاں رہ رہا ہے کس آلت سے رہ رہا ہے اور اسے سمجھے کہاں کیاں خبریں آ رہی ہیں تو ان تمام خبروں پر نظر بنائے ہوئے تھے اور تو یہ تمام جو خبریں ہیں وہاں کی سوچل میڈیا سے نکل کے سامنے آ رہے ہیں بلکل شنکر حالانکہ یہ کس طرح سے پوری خبریں کنیکٹڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ورچول ریلی ہونا پھر دعوت ابراہیم کو زہر دیے جانے کی خبر ازبطال میں اس کے بھرتی ہونے کی خبر اور انٹرنیٹ ویوستہ وہاں پر ڈاؤن ہونا یہ اپنے آپ ایک اس طرح سے انٹرلنکٹ ہے شنکر آپ نظر بنا کر رکھیں بہت شکریہ ہمیں سر جونے کے لئے اور تمام جانکاریوں کے لئے